اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جاوید اقبال آج کی ویڈیو میں ہم آلو گائیں گے پوٹیٹوس کیسے اگتے ہیں کب اگتے ہیں کتنے دن بعد تیار ہوتے ہیں گھر میں ہم کس چیز کے اندر گروہ کر سکتے ہیں اس کی مٹی کیسی ہوتی ہے اس کو پانی کتنا دینا ہے کب دینا ہے یہ ساری بات ہوگا ہم اس ویڈیو کے اندر بریفلی ذکر کریں گے اچھا جی گھر کے اندر ہم گروہ بیک کے اندر آلو گا سکتے ہیں آپ اپنے گملوں کے اندر پر اگا سکتے ہیں لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے گروہ بیک کے اندر آلو گانے کا وہ بہت اچھا ہے اور میں آپ کو ریکمنٹ بھی بھی کروں گا اور آج کی ویڈیو میں ہم گروہ بیک میں کریں گے یہ جی گروہ بیک سپیشلی میڈ فور پوٹیٹوس گرین گارڈنز ڈاٹ پی کے پر بیلیبل ہے یہ یہ ہمارا اپنا سٹچ کرائے ہوگا ہے یہ آپ کو ٹیگ نظر آر ہوگا اچھا جی اس میں مزدار چیز یہ ہے کہ اس گروہ بیک کی ایک تو اس کی جو ڈائی میٹر ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں ڈائی میٹر ہے جی اس کا پندرہ انچ اور جو اس کی ہائٹ ہے لیندھ کہہ لیں وہ ہے جی اس کی تیرہ انچ تو it is good enough کہ آپ گھر کے لیے handsome وہ اماؤنٹ میں آپ پوٹیٹوس لگا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے فراز زیادہ ہیں تو آپ یہ دو تین چار پانچ جتنے مرضی گروہ بیک کر سکتے ہیں اس کے دو سائیڈوں پر ہینڈل لگے ہوئے ہیں اور جس سے آپ مٹی ڈال کے بھی اٹھا سکتے ہیں خواتین کے لیے مشکل ہے لیکن مرد حضرات اس کو اٹھا سکتے ہیں یا دو لوگ اس کو اٹھا سکتے ہیں اٹھانے سے پھٹے کا نہیں اچھا جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے اس سے پہلے میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ ہے اس کے اندر اس کی سائیڈ پاکٹ وینڈو پاکٹ نہیں وینڈو ہے یہ یہ دیکھیں یہ اس کی وینڈو جو ہے وہ یہاں پر یہ اس کو یہ ویلکرو لگی ہوئی ہے یہ ایسے ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کی وینڈو سے آپ جب پوٹیٹوس چھوٹے چھوٹے گروہ جاتے ہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنے بن گئے اور ہارویسٹ کے لیے بھی آپ یہاں سے جتنے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے بند کر دیتے ہیں یہ اس کی جو ہے نا انٹرسٹنگ چیز ہے اگر بچوں کو پتا چل جائے کہ یہ وینڈو اس کی لگی ہوئی ہے تو بچے ہر دوسرے تیسرے دن آ کے اس کو کھولیں گے چیک کریں گے اور جناب اس کو جا کے دیکھیں گے اور آپ کو رپورٹ دیں گے کہ جی ہمارے پوٹیٹوس بن گئے کہ نہیں بن گئے مٹی فل کرنے کا طریقہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اس لیے میں وقت نہیں زائے کروں گا یہ ہم نے اسی گرو بیک کے اندر مٹی فل کر دی ہے مٹی وہی ریسپی ہے میری 50% بھالو مٹی ہے ریتلی مٹی اور 50% اس کے اندر ہم نے ورمی کمپوسٹ ایڈ کی تھی اگزیکٹ 50% یہ سوفٹ ریچ اینڈ ویل ریننگ سوائل تیار ہو گئی ہے آج چونکہ صبح اللہ کی رحمت برسی تھی تو یہ جو مٹی ہے وہ گیلی ہو چکی ہے بطر میں ہے یہ انہیں کے نمی ہے تو نمی میں ہی آپ بیج ہو اس کے اندر آپ نے بلپ لگانے ہو پنیری لگانی ہو تو بطر والی مٹی کے اندر لگائیں تو یہ آلڑی بطر میں ہے اوکے ابھی آتے ہیں جناب پوٹیٹوز کی طرف پوٹیٹوز کا بیج کیسا ہوتا ہے آلو کا جو ہم گھر میں آلو بزار سے لا کے کھاتے ہیں اگزیکٹلی ویسا ہی ہوتا ہے ایک تھوڑا سا فرق آپ نے محسوس وہ کرنا ہے اس میں سے جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے میں چٹ نکال رہا ہوں میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں راب دلکریم ٹیپو فرم دیپالپور میرے بھائیوں جیسے ہیں وہ چونکہ آلو کے کمرشل گروہر ہے ماشاءاللہ سے تو میں نے کچھ ٹپس ان سے لیں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاتا ہوں ہمارے ہاں پاکستان میں جو پوٹیٹوز کی زیادہ ورائٹی بہت ساریو گائی جاتی ہے لیکن جو کومن ہے تین چار اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہوتی ہے جی لر جس کو لیڈی روزیٹا بولتے ہیں ایک ہوتی ہے لسی جس کو لیڈی کلیر بولتے ہیں اور ایک ہوتی ہے جی آسٹریکس یہ کسی عد تک شوگر فری ہوتا ہے اور آسٹریکس بھی بولتے ہیں یا آسٹریکس بھی بولتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جی مزیکا جو وائٹ کلر کا آپ بڑے سائز کے آلو بزار سے لیتے ہیں تو وہ مزیکا ہوتا ہے اور انہوں نے مجھے کچھ چیزیں یہ بتائیں کہ اس کے اندر ارلی بلائٹ اور لیٹ بلائٹ نام کی ایک بیماری آ جاتی ہے پتوں کی اوپر جو کالے ہو جاتے ہیں وہ ہم اس چیز کا خیال کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے اچھا جی جو شوگر فری آلو ہوتا ہے جس طرح اہل آر ہے تو وہ اس کے اندر مٹھاس نہیں ہوگی اور ہمارے گھروں میں خواتین پریفر کرتی ہیں کہ میٹھا آلو نہ ہو گھر میں تو اگر وہ میٹھا نہیں ہوگا تو اس کی ہنڈی زیادہ اچھی بنتی ہے آلو کو جو سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے فٹلائزر بڑا کرنے کے لیے سائز بڑا کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے پوٹیش پوٹیش جب کمرشلی گروہ کرتے ہیں تو پوٹیشم ڈال دیتے ہیں لیکن ہم چونکہ گھر میں اورگینیکلی گروہ کریں گے تو سب سے زیادہ پوٹیش جو ہوتی ہے وہ کیلے کے چھلکے میں اور انڈے کے چھلکے میں ہوتی ہے تو کیلے کے چھلکے سپیشلی اگر آپ اس کو کیلہ کھانے کے بعد اس کے چھلکے کو کٹ کر کے کٹنگ بورڈ کی اوپر اس کو سائے میں ڈرائے کر لیں اور بعد میں اس کو آپ پورڈر فارم میں بنا لیں اور ہر دس ایک دن کے بعد دو تین چمچ اس میں ڈال کے تو پانی دے دیں تو اس کی بہترین کھڑا کہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے اب بات کرتے ہیں جی یہ میرے پاس دونوں وریٹیز ہیں اور یہ دونوں گرین گارڈنز ڈاٹ پی کے پر آپ کو سیڈ بھی اویلیبل ہے پوٹیٹو کا سیڈ اور آم کھانے والا پوٹیٹو اس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ جی آپ درہا پاس کریں اور قریب لائیں اوکے جی جب ہم بات کرتے ہیں سیڈز کی آلو کے سیڈز کی تو یہ اس کے چھوٹے سائز کی آلو ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی ایک وہ پیریڈ ہوتا ہے جب اس کو کچھ عرصے کے لیے رکھ دیتے ہیں ڈورمنسی کا تو جب وہ اس کو باہر نکالتے ہیں تو نارملی کمرشلی ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کولٹ سٹورج میں رکھوا دیتے ہیں جب باہر نکالتے ہیں تو یہ فٹا فٹ اس کی آنکھیں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں that means کہ آپ لیے لگانے والا ہے تو یہ جو سیڈ آپ کو اویلیبل ہے گرین گارڈنز ڈاٹ پی کے پہ یہ اس پورے پروسس سے گزرا ہوا ہے اور ریڈی ٹو سو ہے اوکے یہ ہیڈی وائیڈ کلر کی جو وریٹی ہے مزیکہ کی اور یہ آسٹیکس کی ہے جو ریڈ ہیں اور پنک کلر کی ہوتے ہیں اور سائز ان کا آپ دیکھ لیں جب ہم سائز سیلیکٹ کرتے ہیں سیڈ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی آپ دیکھیں ایک دو تین جگہ سے اس کی آنکھیں نکل رہی ہیں اس کی بھی اسی طرح دو تین ہیں تو یہ جو گریڈڈ سیڈ کے طور پر علو ہمیں ملتے ہیں اس کی یہی سائز ہوتا ہے تقریباً یہ بھلا آپ دوسری وریٹی بھی دیکھ لیں اور اگر ہم بزار سے بڑے سائز کا علو لے کر آئے ہیں تو آپ نے اگر اس کو آپ کٹ کر سکتے ہیں جس طرح یہ میں نے ابھی یہ کٹا تھا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک علو کے ساتھ ایک جو سلائس ہے اس کے اندر کم از کم تین آنکھیں ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کی گروت اچھی ہو سکے تو خیر اب چونکہ ہمارے پاس ایز سیڈ ہے تو اب آپ اس کو لگاتے ہیں تو ابھی ہم پہلے یہ لال والے لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے گرو بیگ میں ہم پائٹ والے لگائیں گے اب اس کو لگانا کتنی دور ہے انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے پہلے آپ اس کو لگاتے ہوئے دیکھ لیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پندرہ انچ ڈائیمیٹر والا گرو بیگ ہے میں نے اس کے اندر رکھ دیئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سیون سیڈز یعنی کہ سیون پوٹیٹوز میں نے رکھ دیئے آپ نے اس کو تین سے ساڑھے تین انچ گہرہ لگانا ہے یہ اندازن تین انچ گہرہ ہے یہ میں نے اس کو یہاں رکھ دیا اور یہ میں نے بن کر دیا یہ رکھ دیا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے انٹرسٹنگ ہے خود کریں بچوں سے کروائیں بچے لگائیں گے تو اس کے بعد وہ اس کو فالو بھی کریں گے اور وہ کہیں گے کہ جی اب ہمیں دکھائیں گی بھی تو آپ سائیڈ والی اس کی ونڈو کھول کے بچوں کو تقریب انہیں ایک مہینے کے بعد سے دکھانا شروع کر سکتے ہیں کہ جی یہ کچھ نہ کچھ بن گئے تو یہ تقریباً تین انچ گہرے میں نے لگا دیا یہ آپ نے کلوز اپ دیکھ لیا کہ اس کو لگانا کیسے بہت آسان ہے مٹی اچھی ہو نیچے جتنی نرم مٹی ہوگی اتنی ہی اچھی گروت ہوگی جو ایک یہ جو علو ہوتا ہے یا اس کا یہ سیڈ ہوتا ہے اس کے نیچے دس سے لے کے بارہ پندرہ سولہ سترہ تک نیچے ٹیوبرز بن جاتے ہیں یعنی کہ اور علو اس کے بنیں گے چھوٹی سی جڑ نکلے گی اور اس کے بعد اس کے ساتھ ٹیوبرز بنیں گی جو ہم کھائیں گے علو ہوں گے جو اس کا اپنا سائز ہے وہ ایک سے ڈیڑھ انچ ہے لیکن جو اس سے علو بنیں گے وہ اس سے دو گناہ تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ اور چھ گناہ زیادہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں depending upon the variety سیڈ کا یہ ہی ہوگا یہ چونکہ گریڈڈ ہوتے ہیں تو اس لیے چھوٹے سائز کے سیڈ ہوتے ہیں اس پہ آپ نے نہیں جانا کہ اگر یہ چھوٹا ہے تو اس کا پھل بھی چھوٹا ہوگا یہ بڑا سائز کا پھل بھی اس کا بن سکتے ہیں اب اتنے اتنے فاصلے پر آپ نے لگانا ہے یہ یہی چیز آپ کو ڈیفائن کرے گی یہ پروسس کیس نے بننا کتنا ہے اور ایک دس سے پندرہ تک نیچے اس کے علو چونکہ بننے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تین علو بھی بہت ہیں اس گرو بیک کے اندر لیکن ہم نے ساتھ لگا دیئے ہیں ہم بڑے نہیں چھوٹے کر لیں گے تاکہ ہمیں تھوڑے زیادہ مل جائے چھوٹے سائز کے ہو جائیں ہم اس سے چپس بنا لیں گے ضروری نہیں کہ ہم اس کو ہنڈی بنانے کے لیے کھائیں اگر آپ وہ علو لگانا چاہتے ہیں جس کے ہم چپس بہت اچھے بنتے ہیں جس طرح یہ لیز والے یوز کرتے ہیں تو وہ ال آر ہے لیڈی روزیٹا اور گھر کے کھانے کے لیے یہ آسٹریکس اور مزیکہ یہ دونوں بہت اچھی بریٹی ہیں ابھی ہم اس کو پانی نہیں دیں گے جب یہ مٹی خوشک ہوگی پھر ہم اس کو پانی دیں گے ثورو وارٹرنگ کریں گے اور نیچے تک پوری مٹی اس کی جلی کر دیں گے اس کی نمی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ایسا کی لیکن صرف آلو کے لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو خوشکی بلکل پسند نہیں ہے یہ نم نم مٹی میں صحیح رہتا ہے لیکن آور وارٹرنگ سے یہ چونکہ خود اس کے اندر آلو کے اندر پانی ہے تو یہ گھل جاتا ہے تو آپ نے بڑا انٹیل اس لیے میں کہتا ہوں کہ گرو بیگ کے اندر آلو لگانا سب سے سیف ہے کیونکہ گرو بیگ میں آور وارٹرنگ کمپیرٹیو ٹو دی ایس کمپیر ٹو ادھر پاٹس سیمنٹ کیوں یا مٹی کے یا پلاسٹک کیوں بہت کم چانسز ہیں کہ یہاں پر آور وارٹرنگ ہو وہ اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو اتنی محنت ہم نہیں کرتے تو اس کی چونکہ ڈرینیس سسٹم بہتر ہے اس لیے گرو بیگ کے اندر بہت اچھی گروت ہوتی ہے آلو کی تو آپ جلدی سے اس کو لیجئے گرو بیگ گھر میں رکھئے مٹی بنائیے اور یہ آلو لگائیے آج کل بیس سیزن ہے آلو گرو کرنے کا اور اس کو کہتے ہیں ہنڈر ڈیز کروپ اگر آپ چھوٹے سائز کے پوٹیٹوز انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو نائنٹی ڈیز پہ نکال سکتے ہیں اور اگر آپ بڑے سائز کے فول گرون لینا چاہتے ہیں تو ہنڈر ڈیز تو سو دن کی یہ کروپ ہے سو دن کے بعد آپ کو نکال لینی چاہیے ایک تو یہ ٹائم دوسرا اس کے پتے جب بڑے خوبصورت پتے اس کے اگیں گے اس کے بعد اس کے اوپر بڑے پرپل کلر کے پھول بھی نکلتے ہیں اس کو بھی آپ انجوائے کریں سم ٹائم نہیں نکلتے ہیں سم ٹائم نکلتے ہیں پھر اس کی جو بیل ہے اس کے اوپر سے پتے اس کے یلو ہونے شروع جائیں گے براؤن ہو جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس کا لائف سائیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ٹائم بھی اس کا ہو گیا ہے نائنٹی ڈیز کے بعد آپ اس کو کسی بھی ٹائم پر ہارویسٹ کر سکتے ہیں آپ یہ کام بچوں سے پک رہے ہیں میں ہر ویڈیو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کام اپنے بچوں سے کروائیں وہ بچے ان کو پتہ ہو کہ آلو درختوں پر نہیں ہوگتے آلو جو ہے وہ اس کے کھیت کس طرح کے ہوتے ہیں آلو گروہ کیسے ہوتے ہیں نائنٹی کے اندر ہوتے ہیں یا اوپر ہوتے ہیں تو ایک تو وہ ان کو یہ ریڈی لی گھر میں نالج اوپر ہوگا دوسرا وہ نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اور انہیں سکتے ہیں اس کا جو پوزیٹیف امپیکٹ آپ کے بچوں کے اوپر ہوگا اور ان کی پرشنلٹی کے اوپر ہوگا آپ کو یہ ریلائز ہوگا کہ یہ آپ نے کتنا اچھا کام کیا تو آلو گروہ کرنے کے بارے میں فرٹیلائزیشن کے بارے میں پانی دینے کے بارے میں کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئیسٹنز ہو تو آپ کمنٹس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے ہیپی گارنگ